جب آپ کا سوالگت ہے سر آج نفٹی 50 وچرچہ کرتے ہیں یہ نفٹی 50 کا انڈیکس ہے اور انڈیکس ہے اور یہ بیکلی ٹائم فریم پر اس کا چارٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو آج نفٹی میں بڑی جوڑس تیجی ہوئی ہے اور یہ تیز 1868 کے لیویل پہنچ گیا ہے اور کیونکہ نفٹی بھی تیجی ہوئی ریلائنس میں کافی جوڑس تیجی ہوئی ہے ریلائنس کے سٹوکس میں ریلائنس کے سٹوکس تیجی کر آج نفٹی 50 میں تیجی ہوئی ہے اور جبکہ اور زیادہ سٹوکس ابھی نہیں ہوا گئے ہیں کیونکہ جب لارچ گیپ میں جب تیجی ہوتی ہیں ریلائنس میں بھی تیجی ہوئی ہے اسمال کیپ اور میڈ کیپ میں ابھی تیجی نہیں ہوئی ہے تو جب میڈ کیپ اور اسمال کیپ میں بائم ہوئی تو ان میں بھی تیجی ہونا سروع ہو جائے گی اور اگر اس کا نیٹ سپورٹ دیکھیں اب نفٹی کا تو نفٹی کا جو سپورٹ بننا ہے وہ اب لگوہ بننا ہے 23368 اب نفٹی آپ کے اسی دائرے میں رہ گئی اگر تیہی سہیار تین سو ارسٹ سے اگر نفٹی نیچے آتی ہے تو پھر یہ اگلا سپورٹ جو اس کا تیہی سہیار کی لگا ہوگا تیہی سہیار اکتر کی لگا تو نفٹی ابھی بولیس مومنٹم میں چل رہی ہے اور دیکھتے ہیں کب تک یہ بولیس مومنٹم رہتا ہے نیچ کوئی ایسی نیگیٹیو ہے نہیں تو اس کا بولیس مومنٹ نے ختم ہو اور یہ جو ایک دائرے میں ٹیٹ کر رہی تھی آج اس نے اوپر کی اور چلنگ گئی ہے یہ تیہی سہیار آٹھ سو ارسٹ کی اور گئی ہے تو یہاں سے نفٹی کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت رینج بارن کر ہے نہیں تو یہ نفٹی نیا ہائی لگا کے آپ کو دکھائی گی لگا چوبیس سہیار تک کا یہ آئی دکھائی گی اس کے بعد ہی پھر یہ آگے کی اور چلے گی تو کچھ سٹوک سرچہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے لگتے ہیں اور اگر آپ کو وہ سٹوک پسند نہ ہے تو ویڈیو کو لائک کیے چینل کو سسکرائب کیجئے سب سے پہلے لے کے چلتے ہیں ایکزائٹ انڈریسٹری سٹوک ایکزائٹ انڈریسٹری کی بات کریں تو آج اس نے اچھا مومنٹم دکھایا اور یہ سٹوک ایک وارتو لگ بھگ یہ پہنچ گیا تھا چھہ سو اکیس چھہ سو بیس تک پہنچ گیا تھا لیکن وہاں سے سرچ میں گرابٹ آئی ہو گرابٹ ہو گئے یہ سٹوک اچھے مومنٹم میں لگ رہا ہے اگر کسی کے پاس ہے تو آپ اس سٹوک کو رکھیں اور یہاں سے یہ سٹوک مجھے لگتا ہے کہ آرام سے یہ آپ کو ساس ساڑھے ساسو تک کا ٹارگٹ دکھا دے گا لیکن آپ کو لے کے بیٹھنا پڑے گا اچھے مومنٹم میں چللا ہے دیکھئے آپ اس کو اچھے مومنٹم میں چللا ہے ایک ٹرینڈ لائن کے بیس پہ ہی چللا ہے ہاں اس کا ایس ایل اگر آپ کو سوٹ ٹرم ٹریڈر ہیں تو اس کا ایس ایل اب یہاں پہ مینٹن کریں گے فائی فورٹی ٹو اور یہ فائی فورٹی ٹو کے ایس ایل بہت چھوٹا ایس ایل بنتا ہے فائی فورٹی ٹو کا ایس ایل بننا ہے اگر اس ایس ایل کی نیچے جاتا ہے تو پھر یہ اس کا نیکس جو سپورٹ آ جائے گا پھر یہ آپ کا یہاں پہ ٹیک ہے گا فور نائنٹی پر مجھے نہیں لگتا کہ اچھے مومنٹم میں چللا ہے تو مجھے نہیں لگتا یہ ایس ایل توڑے گا یہاں سے یہ تیجی دکھائے گا سٹو کو ہاں اگر ہو سکتا ہے اگر یہ آگر تھوڑا نیچے گھر آتا ہے تو اس کا جو دوسرا ایس ایل ہے وہ آپ 521 رکھ سکتے ہیں یہ بھی چھوٹا ایس ایل ہے اور یہ 521 ہے اس ایل بیسٹ رہے گا اگر یہاں سے اکر فائی فورٹی یہ توڑتا ہے اس ایل کو تو فائی فورٹی اس ایل کے ساتھ آپ اسے رکھیں اور یہ سٹوک یہاں سے آپ کو مجھے لگ رہا ہے سا سو ساڑھے سا سو تک کا ایجلی ٹارگٹ دکھائے گا اچھا سٹوک ہے چونکہ ابھی ایس ایڈرسٹی اور امرہ راجہ ان دونوں میں اچھا مومنٹم بنا ہوا ہے جب اچھا مومنٹم ہے دونوں سٹوک میں تو یہ سٹوک آپ کو اچھا ریلی کر کے دکھائے گا تو پہلا سٹوک میں بتایا آپ کو ایجلی ٹارگٹ دوسری سٹوک چرچہ کرتے ہیں دوسرا سٹوک ہے سٹوک ہے دوسرا کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں دیفینس سٹوک میں جبردست یہ جی آ رہی ہے تو دیفینس میں سر میں لے کیا ہے جی آر ایسی میرا پسندیدہ سٹوک ہے اور اگر آپ نے چینل پر میرے ویڈیو پہلے نہ دیکھے ہوں تو آپ پہلے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں جی آر ایسی کو میں کئی بار کہہ رہا ہوں کہ جی آر ایسی کو پکڑ ہی ہے جی آر ایسی کو پکڑ ہی ہے بہتی بہترین سٹوک ہے جی آر ایسی ڈیفینس میں سپیارڈ سٹاکس میں مجھے تینوں سٹاکس میں کوچین مجھگانوڈاک اور جی آر ایسی تینوں سٹاکس میں جی آر ایسی بہت پسند سٹاک ہے تو اس کو جرور آپ رکھئے آج ہی دس پرسنٹ تک کے لیے لیے تو دیکھتے ہیں جی آر ایسی کا چارٹ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک کیا کر رہا ہے جی آر ایسی کو دیکھیں دیکھو آج سر اس نے اپنا ایک نیا فریس آئی لگا دیا اب یہ سٹاکک اگر آپ اس سٹاکک کو اگر آپ اس ایسیل سے مینٹن کرتے رہے ہیں سولہ سو سیتالیس سر اس میں ایسیل آپ کو بڑا رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ سر پوزیشنل سٹاک ہیں ان کو آپ بس لے کے بیٹھے رہو جی آر ایسی کو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے نیا فریس آئی لگایا ہے اور یہ سٹاک آپ کو ایجلی اب ڈھائی یار کی طرف جاتا دیکھے گا سر بس سٹاک کو آپ لے کے پکڑے رہی ہے پکڑ کے بیٹھے رہی ہے سولہ سو پہنٹاریس کا ایسیل رکھی اور یہ سٹاک آپ کو ڈھائی یار اور یہ میں ہوتا ہوں ڈھائی یار نہیں ہے تین ہیار تک کی درس انگرہ دے گا آپ اس کو بس پکڑ کے بیٹھے رہی ہے لے کے بس رکھے رہی ہے تو جی آر ایسی سٹاک بہت ہی اچھے آرڈر ملنا ہے لگاتر اس کو آرڈر ملنا ہے اس وجہ سے یہ لگاتر سٹاک اپ موگ دکھا رہا ہے لگاتر اپ موگ دکھا رہا ہے تو بس ایس جو اپ موگ میں ہو رہا ہے تو ان سٹاک کو بس آپ کو لے کے بیٹھنا ہے اور یہ سٹاک آپ کو آپ کے پیسے کو ملٹیپل کرتے جائیں گے دوسرا سٹاک میں نے بتایا جی آر ایسی تیسرے سٹاک چرچہ کرتے ہیں تیسرا سٹاک ہے سر اگر سٹاک لیتے ہیں سر ہندوستان فوڈ اس سٹاک میں آج ایک نیو جائی اس سٹاک میں جوازہ سٹیج ہی آئی اور ایک بلوک ڈیل ہوئی ہے سٹاک کی اس ہندوستان فوڈ کمپنی کی بلوک ڈیل کی وجہ سے اس میں آکھ آج ایک کافی مومنٹم آیا اور پندرے پرشنٹ تک کا مومنٹ آ گیا سر اس میں اب اگر اس سٹاک کو دیکھیں تو یہ سٹاک کافی سمیہ سے سر یہاں پر پڑا ہوگا ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ لگ بگ رینج ہے یہ دیکھئے آپ یہ دو جنوری تیئیس مطلب تیئیس دو ازار تیئیس سے اب دو ازار چوبیس مطلب لگ بگ ایک ڈیڑ سال ہو گئی اور اس ایک ڈیڑ سال میں یہ سٹاک بلکل رینج واونٹ چلتا ہے اور اس کا یہ نیچر بھی ہے اس سٹاک کا کہ یہاں پہ بھی دیتی یہ پہلے دو ازار اکیس سے اور دو ازار بائیس سے ایک سال یہ سٹاک ایک رینج میں پڑا رہا پھر ایک دم اپنو ہوگا اس سٹاک میں دیئے دیکھئے سات سو سات سو بکٹس کا اس نے ہائی لگایا پھر اس کا پھر یہ ایک رینج میں چل گیا اور یہ ایک رینج میں آکے لگ بھگ یہ ایک سال پھر ہو گئی تو اسی طرح کا اس سٹاک کا مجھے نیچر نجر آ رہا ہے سر اگر اس سٹاک کو دیکھیں تو اب یہ سٹاک آپ یہ کہیں کہ یہاں سے لے لیں تو یہاں سے تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے لینے میں تھوڑا اگر آپ آپ کو سوٹیرمج صورتی د stomرے ہیں لگ پھر ہے جیسے hop جد م Interior ماہیی لگ گھر اس کو چاوس پھر میدیں یرینج میں پھر پانچ کرانی جزیز ج کے سات جانے آدم یو یو میں رہا سا ست دیکھائی سات ہے اس میں اگر آپ لانگ ترم ہے تو تو آپ رکھئے کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ صورتی دوا ترم مجھے لگ رہا ہے stora सonce وسط 173 کے اگر آپ کو اوپر ملے to آپ اسٹاک کو پکڑیے اور وہاں سے جب اوپر نکلے گا سٹوک تو آپ کو ایجیلی وہ سٹوک لگوک ساڑھے ساتھ سو تک سے درسن کرا دے گا اور اس کے بعد پھر یہ نئے ہائی کے لیے چلے گا لیکن اگر آپ لانگ ٹرم ہیں تب ہی میں بتا رہا ہوں تب تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں لیکن شوٹ ٹرم آپ 631 لگوک مت پہلے مت پکڑیے سٹوک کو کیونکہ یہ کافی سمیہ سے اسی رینج باؤن چلتا ہے یہیں پہ گھوم رہا ہے ٹھیک ہے سر میری بات آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی سٹوک کی تب چلتے ہیں اگلا سٹوک ہے اگلا سٹوک ہے سر کلے آنڈ جویلرز جویلرز کے لگوک سب سٹوک میں تیجی جی سینکو گولڈ میں کلے آنڈ جویلرز میں اگر اس سٹوک کی بات کریں تو یہ اس نے دیکھو اپنا پہلے والا یہ جس رینج میں تھا یہ لگوک اس رینج کو توڑ کے نئے ہائی کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سٹوک یہاں سے اچھا موگ دکھائے گا آپ کو یہ چھے سو تک کے بھی درسن کرائے گا اچھا سٹوک ہے تو جس کے پاس ہے وہ کنٹونیو کر سکتے ہیں اور کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ تھوڑا یہ یہ ہے کہ جارت کیج نہیں چلے گا کہ آپ کو دددس بیسیس پرشن دکھا دے لیکن یہ لگاتا ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا موگ کرتا رہے گا تو جس کے پاس ہے اس کو ہولڈ کرئیے اور یہاں سے یہ سٹوک آپ کو نئی ریلی پھر سے دکھائے گا اور وہ چھے سو ساڑھے چھے سو تک کے درسن کرائے گا لیکن اگر آپ اس کو کافی سمیہ تک رکھتے ہو تو یہ سٹوک آپ کو ایک ہزار تک بھی جاتا ہوا دکھائی دے گا لیکن ابھی نہیں سر اس میں ٹائم لگے گا تو جس کے پاس ہے ہولڈ کر یہ سٹوک کو اچھا سٹوک ہے اس کا اگلا سٹوک چلتے ہیں اگلا سٹوک ہے اگلا سٹوک ہے سر دو دو چچر کر کے اس کو ایڈ کرتے جائیے اور اگر یہ آپ لانگ ٹرم نہیں ہیں اگر شورٹ ٹرم ہے تو اس کا جو فریس وریک آؤٹ ہو فریس وریک آؤٹ کتنے پہ ہوگا دو ہزار سینٹس پر تو جب یہ دو ہزار کے اوپر نکلے اسٹوک یہاں سے تب آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو بہت جلدی یہاں سے سکتا سو تیرے تک کے لگو دکھا دے گا آپ کو یہ بہت فاش مو کرے گا یہاں سے لیکن بسرتے ہاں رکھیں اس کی رینج جو ہے وہ دو ہزار کتنا ہے دو میں بتایا آپ کو دو ہزار لگوک دو ہزار پچاس دو ہزار چالیس دو ہزار پچاس سے اوپر جب دو ہزار پچاس سے ایوپ نکلے تو وہاں سے آپ اس کو ایڈ کر لیے گا دو ہزار پچاس کوپی نوٹ کریے آپ دو ہزار پچاس سے ایوپ نکلے تب ہی آپ کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے سر اگلا سٹوک چلتے ہیں اگلا سٹوک ہے آپ اگلا سٹوک ہے سر کے پی آئی ٹی ٹیکنلوجی سر یہ سٹوک یہ بھی کافی سمیسے ایک رینج میں ہی ہو گیا ہے یہ سٹوک لگوگ کتنی رینج ہے لگوگ وہی چلنا ہے پندرہ سو سے ستی سو کی رینج میں ہی چلنا ہے یہ اور یہ اس رینج کو مجھے لگ رہا ہے کیونکہ دو چار دنوں سے اس میں بولیوم ہی ٹھیک آ رہا ہے یہ لگ رہا ہے مجھے اس رینج کو توڑ سکتا ہے لیکن اس سٹوک کی اگر بات کریں تو اس سٹوک کو آپ لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کریے اور اس سٹوک میں تھوڑے تھوڑے پیسے ایڈ کریے اس سٹوک میں اور یہ سٹوک یہاں سے بڑا اچھا موپ دے گا اور یہ اگر آپ سوڑ ٹرم کے لیے اس سٹوک میں آتے ہیں تو سترہ سو کے اوپر یہو میں یہ سترہ سو بتیس کے اوپر آپ اس میں انٹری کرتے ہیں یہ آپ کو آسانی سے دوہزار اکیس سو تک درس میں کرائے گا اور بہت جلدی آپ کو دکھائے گا دوہزار اکیس سو کے لیے اور سترہ سو اوپر نکلتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی سترہ سو بھی اوپر نکلے گا بڑا اچھا سٹوک ہے بہترین سٹوک ہے کپی آئی کہتنا دوں جی اگلا سٹوک چلچہ کرتے ہیں اگلا سٹوک ہے سٹوک ہے سٹوک ہے اگلا سٹوک ہے سٹوک ہے نلسی انڈیا لیمٹیڈ یہ سٹوک بھی دیکھیں یہ سٹوک بھی اس کو میں بتاؤں گا یہ سٹوک بھی مجھے ایک رینج میں ہی چلتا ہے آج میں وہی سٹوک آپ کو لے کر آئیں چونکہ یہ رینج میں چلتا ہے بس آپ ان کو سٹوکو نجر رکھئے گا کیونکہ ایسا ہوتا ہے جیس بریک آؤٹ دے جاتے ہیں تو لہوہ 15% یہ اوپر نکل جاتے ہیں لیکن یہ سٹوک میں ایسے لکھا ہے کہ وہ وہی رینج میں چل رہے ہیں یہاں سے کبھی بھی اچھا موک دے سکتے ہیں یہ سٹوک ہے نلسی انڈیا لیمٹیڈ اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹوک آپ انٹری کر سکتے ہیں اس میں 250 کے ایباب انٹری آپ لے سکتے ہیں اس سٹوک میں بہت جلدی آپ کو یہ 300-300 تک کے درسن کرا دے گا بہت اچھا سٹوک ہے سر یہ سٹوک کو آپ دیکھئے ایک سیکنڈ سا تھوڑی گلتی ہوئی 269 کے ایباب 269 269 کے ایباب آپ اس کو پکڑیے اور 270 کے ایباب آپ اس کو پکڑیں گے 269 ہی بننا ہے یہاں سے آپ اس کو پکڑیں گے تو فریس بریک آؤٹ ہوگا جو فریس بریک آؤٹ ہوگا 269 کے اوپر یہاں سے بہت جلدی آپ کو یہ لگا 300-300 تک کے درسن کر آئے گا تو آسر کافی سٹوک چرچا کی میں نے NLC India GRSE مجھگا ڈوک کلیانٹ جولر سندوستان فوڈ پولیکٹر گرین ٹیک اگر ایکزائٹ انڈرسٹی سارے سٹوک آپ کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے دھنیوار